ڈالر بھڑتا ہے ہمارے کرزے ہمارا سود سب بھڑتا ہے میں یہ نہیں کہنا کہ یہ عمران خان صاحب کا ٹوٹلی قصور ہے اوویسلی ان کو تو ایک آنوی ملی لیکن ان پروگرامز کے پلیٹ فارم سے یہ بتالا ضروری ہے کہ یہ چیزیں جب بھڑ رہی ہیں معیشت نیچے جا رہی ہے روپیہ نیچے جا رہا ہے ڈالر اوپر آ رہا ہے کرزے اوپر آ رہے ہیں سود اوپر آ رہا ہے آئی ایم ایف اوپر آ رہا ہے تو عام عوام ان کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ قصور کس کا ہے ان کی جو آہ بکایا وہ تو ہمیں سناتے رہنا چاہیے تو آج کے ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بڑی امپورنٹ ہے اس حوالے سے کیونکہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں بلایا یہاں پہ کریڈی بل اینلیسٹ ہمارے ساتھ ہے بہت ہی سینئر نام بڑی دل سے عزت کرتا ہوں انگر رہوف کراسرہ صاحب بڑے کم کم آتے ہیں میرے شوز میں لیکن آئے ہیں بہت شکریہ رہوف صاحب اشارت بھٹی صاحب یہ رہی کہ ان کی دل سے عزت ان کی بڑی دل سے عزت ہے لیکن یہ روز روز آتے تھے تو پھوڑی سی اور عزت زیادہ ہے سامنے بیٹھ کے جگت مارے ہیں نہیں نہیں زیادہ عزت ہے میرے جنرٹ ایجاز عیوان صاحب اور ان کی تو خیر ہمپابند بھی ہیں بہت زیادہ کی عزت کرنے کے ویسے بھی دل سے عزت ہے جی سواد میں تھے جب ان سے پہلے ہم میری ملاقات ہوئی اور برادہ ہوئی تذجہ کرتے ہیں علی احمد قرص صاحب صاحب صدر سپریم کورڈ بار کے افتخار چودری کی بحالی کی مومن میں مجھے صرف یہی اچھے لگتے تھے اور کوئی اچھے لگتا تھا ان کے نظریات سے میں اگری نہیں کرتا تھا افتخار چودری کو لے کر لیکن مجھے ہی بڑے اچھے لگتے تھے احسر اقبال صاحب نے آج کیا کہا ڈالر پہ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پروگرام میں آتے ہیں آج ہر پاکستانی مہنگائی کی سونامی سے پریشان ہے پاکستان کے روپے کو فٹبال بنا دیا ہے جس کو ہر روز ککس پڑتی ہیں چونکہ اس حکومت کو معیشت چلانے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے اب یہ ادھار کے مشیر لے کر نیا پاکستان بنا رہے ہیں احسر اقبال صاحب آپ کے موسی اس طرح گفتو قصور کی حسی آتی ہے لیکن چلیں برحال آپ نے پولٹیکس کر رہی ہے ہم جیسے لوگ یہ بات کریں تو ہماری بات تو ایک ویٹیج رکھتی ہے ہم نے پہلے آپ نے کرٹسزم کیا اور آپ اس گورنمنٹ پہ بھی کریں گے لیکن آپ کی بات تو گمک رہی ہے راؤ فائی یہ ڈالر جو ہے یہ عمران صاحب کی پوری کیابنٹ کے موقف ہے کہ میڈیا ان کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں میڈیا جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ سارا گند دس سال کا ہے اور یہاں پہ تو کوئی فرشتہ بھی ہوتا تو اس کو آئی ایم ایف کا لوگ اس طرح لینا پڑھنا تھا منگائی اس طرح ہی ہوتی گراوٹ اس طرح ہی ہوتی گردشی کرزے اترے بلے ہمارا قصور افترانی جترہ میڈیا پیش کرتا ہے آپ کا ٹیک اس بات پر سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ میڈیا ان کے ساتھ انفیر ہے یہ بڑی ایک طرح کی زیادتی کی بات ہے عمران خان صاحبہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ ٹھیک کامیاب آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جتنے بھی چیزیں کی ہیں وہ ساری مینے کی ہیں اور باقی کسی کا کوئی کنٹوپیشن نہیں یہ ہوتا ہے یہ ہر سکسیفل آدمی کا یہ پرابلم ہے نفسیات ہی آپ اس کو کہہ سکتے ایشیوز ہیں اب ان سے پوچھیں یہ بائی سال یہ میڈیا ہی تھا جو آپ کو لے کے چلے آپ کی ہر چیز انہوں نے لائیو دکھائی انہوں نے ہر چیز آپ کی چھاپی آپ پر کالم لکھے آپ کے حق میں لکھے گئے آپ نے جو کچھ کہا میڈیا نے اس کو لائیو آ کے براڈکاست بھی کیا لوگوں کو سنایا حکومتوں کی دشمنیاں ملی میڈیا گروپس نے عمران خان صاحب کی وجہ سے حکومتوں کی دشمنیاں لی انہوں نے ایک سو چھبیس دن تک ان کو لائیو انہوں نے پورے کا پورا دکھائے بغیر اس کو کٹ کیے کوئی ان سے اشتہار ایک نہیں لیا ایک نہیں لیا اور آتے ہی خان صاحب نے کیا کام کیا اور ان کے ساتھیوں نے انہوں نے وہاں پہ اپنی گنے توپیں اٹھائیں انہوں نے کہا پہلا میڈیا کو سیدھا کر لیں یہ جو میڈیا میں کرائیسز آیا بہران آیا اس میں بہت سار لوگوں کے نوکریں گئیں جابز گئے لوگ سڑکوں پہ تو عمران خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ بالکل ڈٹ گیا اور ان کے جو مشیر تھے ہواری تھے اس وقت انہوں نے میڈیا مالکان کو کہنا شروع کر دی یہاں پہ کام کریں کہ آپ اپنے مارڈل ٹھیک کریں میں آپ کو ان کا جواب دے رہا ہوں کہ میڈیا کوئی چیز اچھی نہیں دکھا رہا ہے یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ ہمارے دفاع کریں ہم حکومت کریں گے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے رول کروں گا میرے جتنے بھی یہاں پہ میں نے وزیر رکھے ہیں وہ بہر نہیں آئیں گے ان کے بعد چالیس پچاس لوگوں کی فوج ہے چالیس کی باقی اڈوائزر بھی ہیں آپ کے ساتھ کوئی آپ سپیشل اسسٹنٹ ہیں پتھارا انیلیکٹڈ آپ نے پوری فوج رکھی ہوئی ہے برگیڈ رکھی ہوئی ہے وہ برگیڈ نہیں دفاع کرے گی وہ وہاں پہ بیٹھ کے کامران شاہ صاحب دفاع کریں وہ روف کریں بھٹی صاحب کریں کوئی اور لوگ کریں ہم تو حکومت کرنے ہیں آپ لوگوں کو سمجھیں اب آپ ہمیں یہ سمجھیں کہ آپ جب یہ فیصلے کر رہے ہوتے آپ اس میں میڈیا کو ساتھ لے کے بٹھاتے ہیں آپ ہم لوگوں سے آپ نے آکے کوئی مشورہ کیا تھا کہ ڈالر کو اوپے لے جائیں نیچے لے جائیں کیا کریں گے اور تاکہ ہم اس میں مشروع میں شریف ہو جائیں ان کا یہ جو پارٹ ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کا یہ پارٹ جو ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوتا تو یہ ان کی ویسے نہیں ہے اس میں کوئی وزن ہے نہیں سر اس کی وجہ ہے اور عمران خان صاحب کو اس کی ہٹ لینی چاہیے آپ نے پانچ سال زائے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا بیٹھنا چاہیے تھا یہ ایشوز عمران خان کے لئے نئے ہیں جو لوگ پارلیمنٹ جاتے ہیں جو پبلک اونٹس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں جو پرسیڈنگ دیکھتے ہیں جو کویسچن آور دیکھتے ہیں کاروائیاں دیکھتے رہیں ان کے لئے چیزیں نئی نہیں تھیں خان صاحب کو اس لئے بم شیل لگ رہا ہے کہ خان صاحب تو کبھی پارلیمنٹ نہیں گئے شاہم حمود صاحب خسل و بختیار صاحب فرداد شویل تو بڑے پرانے لوگ ہیں یہ پرانے کے علاوہ یہ لوگ بھی تو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے عمران خان صاحب کا جو آپ کہہ سکتے ہیں گرومنگ کا ٹائم تھا وہ ان کا پارلیمنٹ کا ٹائم تھا وہ سیکھنے کا ٹائم تھا ایشوز کا پتہ چلتا یہ ڈیبیٹ دیکھتے ہیں ان کو بریفیں وہاں پہ آتی پریزنٹیشن ہوتی منجسٹر بیٹھے ہوتے سیکریٹیز ہوتی ہیں اب یہ تو ایک دن ہی وہاں پہ نہیں گئے اور یہاں سے اٹھ کے وہ وزیراعظم بن گئے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایشوز کیا ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہوتا ایسے کرتا آپ کو تو شکر کرنا چاہے کہ اگر ایکانومی کے حالت بہتر ہوتی پاکستان کے حالات بہتر ہوتی عمران خان کو وزیراعظم کس نے بنانا تھا آپ کو تو ان کو آگے گلدستے بھیجنے چاہیے آئے ہیں یہ آسے والی زرداری کو نواز شریف صاحب کو کم پھنے کے پیٹھٹک پریفارمنس تھی کہ تیسری آپشن پیدا ہوئی اور آبیسلی میڈیا نے بھی رول ٹرم پھنے مطلب آپ الٹے کہہ رہے ہیں وہ یاد ہے چینل کے مالکان جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ اکیلے کو پٹھاتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی گالیاں دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو بیران صاحب گالیاں دیتے ہیں اور ان کی کوئی پارٹی حیثیت بھی نہیں ہے اس کے باوجود آپ اکیلے بندے کو پٹھا کے یہ لوگ گورنمنٹ میں ان کو بھی نراز کرتے ہیں لیکن وہ مشہ نہیں کرتے تھے کیونکہ باتیں صحیح لگتی تھے ہمیں باتیں صحیح کرتے تھے اللہ کریں امپلیمنٹ کر لیں اس کو ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کی شکروزاری کرتے ملک کو اچھا چلا جاتے تو آپ کو کس نے پوچھنا نہیں تھا ان کی نلائکی کی وجہ سے تو آپ الیکشن جیتے ہیں ارشاد بھائی کو ہمدردی نہیں ہے وہ کہہ رہے ان کا کیا دھرہ ہے جو آپ میں روف کلاسرا صاحب نون لیگ کو روتے رہے ہیں پچھلے پانچ سال تو جب ہم ان کو روتے رہے ہیں تو ہم ان کو نو مہینے میں رو رہے ہیں یہ سوال ہے ایک بات تو جیسے روف بھائی نے کہا ایک بات ثابت ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے اپنی کارکردگی سے یہاں تک نہیں آئے جتنی دوسریوں کی غلطیوں کی وجہ سے آئے کارکردگی کا یہ نو مہینے تھے جس میں انہوں نے بس اب کریئٹ کیا ہے معیشت ہو گورننس ہو رائٹ پیپل فر رائٹ جاب ہو اور وہ کدھر ہے یعنی وہ ادارہ جاتی ری فارمز ہو اخلاقیات ہو یعنی دیکھیں نا تین چیزیں ہیں عمران خان نے کیا سکھایا تھا یا عمران خان کیا کہتے تھے سکھانا انہوں نے کیا تھا اصول اخلاقیات لوجک اور یعنی ان تینوں پہ وہ کہتے تھے یہ نہ ہاؤس آف شریف پورا اترتا ہے نہ زرداری انڈ کمپنی پوری اترتی ہے فائن ہم نے مانا ہم ساتھ کہے تبدیل لی آئے گی اخلاقیات آئیں گے وہ کام نہیں انہوں نے وہی غلطیاں کی لیکن کس کے ساتھ بیڈ گورننس کے ساتھ ویڈ بیڈ گورننس کیانی صاحب کو اٹا دیا وزیر سے تین سو نو دوائیہ ابھی بھی اسی قیمت میں بلکہ زیادہ ملی ہے کیا فائدہ غریبوں کے گھر گرا دیا گرینڈ حیات ہو گیا لیگل ہو گیا چک شداد کے فارم اسیز لیگل ہو گئے غریبوں کے گھر آدھے میں گرا دیا کیا تبدیلی آئی اس کے بعد کیا ہو گیا کیا کر لیا یعنی ایک ادھورے ادھورے کام عاشق فردو صاحب یہ ترجمان ہے تبدیلی کی یعنی آزم سواتی پارلیمانی امور کا وزیر ہے اس ملک میں اتنی اخلاقیات کا کہت ہے یعنی کیا رزاق دعود صاحب بزدار صاحب تو پہلی نمبر پہ آئے گیلپ سروے میں وہ مبارک بات تو نہیں نہیں کسی کو نہیں آپ کو تھانڈ پڑی سینے میں بلاک لگے تھانڈ پڑی یعنی بات آپ نے میں غلط ثابت ہو گیلپ سروے صحیح ثابت ہو ایک مرتبہ آپ نے وہ سلطان عدد غزنیوی پروگرام کیا اس میں سے بھی بزدار آپ نے نکال لیا جب گیا تو اس کے بزدار جیسے آدمی نے مشرا دیا نہیں تو اچھی بات ہے نا گیلپ سروے نے کہا دیا ناظرین میں بزدار پہ آتا ہوں بزدار کے یہ کام بزدار کے یہ کام اب بات یہ بیسیکلی تین چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی بہت بری کرتے ہیں اور پرائی بیشن سے مطمئن لگری پبلک جو گیلپ سروے ہے دو چیزیں بڑی بری کرتے ہیں یہ نواز شریف کے ہاتھ میں بھی گیلپ نے بڑے سکتے ہیں چھے فیصد لو ایمنیسٹی میں اور جس کے جتنے بار اساسی ہیں وہ لی گلپ ملک میں کوئی نہ لائے چار ادھر چھے ادھر دوسرا یہ کیا کہ ڈالر کا تین مارکیٹ کرے گی یہ بہت بڑا اس ملک کے ساتھ ظلم ہے یہ کسی کو بھی پتا نہیں چل رہا کہ کیا ہو گیا ہمارے اچھا باگے سروے سروے ہیں یعنی کتنے آتے تھے کتنے جاتے تھے سروے کیا ہوتے ہیں پرسیپشن کریئٹ کرنا جھوٹ ایجنڈا دھنڈا بن گیا ہے مارکیٹ میں پیسہ آ گیا ہے یہ ایک فیکٹریاں بن گئی ہیں اور یہ فراد ملاوٹ زیادہ ملاوٹ زیادہ بزدار والا ٹھیک وہ ہے باقی سارے اچھا ذہن سازی کرنا شک کا بیج بولنا دیکھیں آپ عمران خان سے 101 کریں اس وقت ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری یہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے کال ایسن اقبال مارش اللہ کی بات کر رہے تھے شاید خان نباسی مارش اللہ کی بات کہ ایک آئے دعائیں مانگ رہے ہیں دو دو نفل پڑھ کے کوئی آئے ہمیں اینا رو دے ہمیں چھوڑے ایک مرتبہ پھر وہ لندن سے بلائے وہ جیل سے بلائے ہم پھر ایک مرتبہ پاک صاف ہو کے آئے ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے اس لیے یہ سروے سروے سارے پلانٹڈ سروے چوہلنج یہ آپ کی نظیق پلانٹڈ ہے علی احمدکور صاحب ایک طرف عمران خان جو ہیں پاکستانی قوم کا تو اس ہوپ کی موجودکی میں جو مہنگائی آ رہی ہے کہتا ہے نظر کہ وہ شاید عمران صاحب کہتا ہے قصور ہو جترہ پشلی گورنمنٹ کا لیکن عوام کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ ہوپ پہ ہم کتنی ہوپ مزید کر سکتے ہیں اور علی احمدکور صاحب نے بال کیوں چھوٹے کر دی ہمیں تو وہ بڑے بال لمبے بال پسانتے ہیں جی کور صاحب کارم صاحب دیکھیں ہماری جو تربیت ہوئی ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی الیکشن جیت کے آتا ہے جیسے بھی آگے پیچھے کی کانییں آپ چھوڑ دیں عمران خان صاحب اس وقت وزیر آزم ہے تو میں نے ہمیشہ بہت احتیاط کیا ہے ہمیشہ اس کو الیکٹڈ وزیر آزم کے حوالے سے ان کے حوالے سے میں نے بات کیا ہے اور میری یہ دعا بھی رہی ہے کہ وہ لوگوں کی جو ایک آخری امید ہے یا جو لوگوں کو دلوں کے انہوں نے ایک امید پیدا کی تھی وہ پوری ہوا مگر اب نو مہینے ہو گئے آج مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ امید پہ پوری نہیں اترے آج جب ہی جو آپ نے کہا کہ ڈالر پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ایک سو اٹھالیس روپے پہ پہنچا ہے تو یہ ہم سب کیلئے ایک بہت خوفناک بات ہے اس صورت میں جب ہمارا روپیہ ایک سو اٹھالیس پہ پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی اپنے اروج پہ ہوگی آپ جب مہنگائی اپنے اروج پہ ہوگی تو یقیناً وہ سارے کاموں کو آپ چھوڑ دیجئے غریب جو ہے جو بہت بڑی اکثریت ہے میں کہتا ہوں سارا ملک غریب ہے چند گنے چنے خاندانوں کو آپ چھوڑ دیں چند سو چند ہزار چند لاکھ کو بھی چھوڑ دیں سارا ملک غریب ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے آج پھر میں کہتا ہوں اس ملک میں سرکاری ملازمین میں یا سب سے لور جو سیکشن ہے ہمارے سوسائٹی کا وہ نائب کاسد ہے پیون ہے مزدور ہے ہاتھ سے مینوال سے کمانے والا آدمی ہے اس کی تنخواہ اس کی مہینک اس کی مہینک تنخواہ اور انگریزی شراب میں زمین آسمان کا فرق ہے انگریزی شراب کی قیمت زیادہ ہے اور وہ جو ایک مہینے کی سیلری لے کے گھر جاتا ہے وہ بہت کم ہے یہ جب اس ملک میں صورتال ہوا اور جب آپ کا روپیہ ڈالر کے ایک سورتالیس پہ پہنچ جائے اور جو مہنگائی ہو اور جو ہمارا رمضان کا مہینہ ہو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے دیکھیں میں وکیل ہوں کہتے ہیں کامیاب وکیل کہ میں کامیاب وکیل کی بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کامیاب وکیل یہ ہے کہ اس کو سوسائٹی میں ایک ایک چیز کا شد بد ہونا چاہیے اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کوئٹے سے کتنی ٹرینیں کتنی بجے جاتی ہیں کتنی بجے آتی ہیں آٹے با آٹے دال کا باو کا کیا قیمت ہے اور ملک میں کیا صورتال ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگوں کے چہروں پر خوشی ہے خوشی نہیں ہے یہ ایک کامیاب وکیل کی ہوا ہے ہم جس جگہ ہم بیٹے ہوتے ہیں سارا شہر اس کے چہری اس عدالت میں آتا ہے جو روتا ہے میں کل میرے پاس ایک آدمی آیا آتے ہوئے رو رہا تھا اس نے میرے ہاتھ چھومے اس نے کہا کرت صاحب آپ جتی باتیں کرتے ہیں وہ ہماری دل کی باتیں کرتے ہیں مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی باتوں کا اثر ہوتا کیوں نہیں ہے ہمارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں آتی ہے ہمارے گھر روٹی کیوں نہیں آتی ہمارے بچوں کو ہم جب دسرخان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے چہرے پہ کوئی رونک ہوگی اس نے قسم کھا کے کہا کہ ہمارے دسرخان میں ہمارے بچوں کے چہرے پہ کوئی رونک نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کیا ضرورت تھی اتنے بڑے انقلاب اتنے بڑے انتخابات کے کرنے کی کیا مزاک ہے یہ سارے وہ لوگ ذنبار ہیں وہ لوگ ذنبار ہیں جو وزیروں کو لاتے ہیں وزیروں کو نکالتے ہیں جو وزیروں کو بٹھاتے ہیں وزیر آزم چھوٹے وزیروں کو بٹھاتے ہیں وہ ذنبار ہیں آ کر اخلاقی جرورت کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ آج ملک میں جو صورتال ہے اس کے ذنبار وہ ہیں ان کی ساری ذنباری ان کی ہے اس ملک میں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کا حاکم کون ہے اس ملک میں آپ نے آج ہی ابھی آپ نے امنسٹری ڈیکلیر نواز شریف کی حکومت نے بھی امنسٹری ڈیکلیر میں کہتا ہوں کہ اس تمام امنسٹری ڈیکلیر کرنے کے باوجود اگر اس ملک میں پیسہ نہیں آیا پہلے بھی نہیں آیا ماضی میں بھی نہیں آیا آج بھی نہیں آئے گا کیوں؟ اس کے لیے اس کی وجہ معلوم کرنے اس کی وجہ یہ کہ اس ملک میں عدم اس کے کام ہے سیاسی طور پر سٹیبلیٹی نہیں ہے جب سیاسی طور پر سٹیبلیٹی نہیں ہے اس کا مطلب پیسہ نہیں آئے گا موجودہ سٹیبلیٹی نہیں لاتی بلکل کرسہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جی جی رائٹ میجر لٹائر جاز عبان صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے کلاسرہ صاحب کی بھی ارشاد بھٹی صاحب کی بھی اور کرس صاحب کی بھی بہت سے لوگوں کو ہوپ ہے امنان صاحب سے مجھے ذاتی طور پر بہت ہوپ ہے مجھے آنسٹ آدمی لگتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بڑی اچھی نیت سے آئے فرسٹیشن ہے فرسٹیشن ہے فرسٹیشن ہے تو سر آپ کو بھی فرسٹیشن ہے جس طرح کہ عوام مہنگائی کو فیس کری اس کا کرسہ بیان کر رہے ہیں باقی لوگ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی بھی بات کوئی نہیں ہے یہ ذرا آئی ایم ایف کا دو تیر مہینے اس کے بات ٹھیک ہو جائے گا آج ڈالر ایک سوٹالیس تک پہنچ گیا اور آبیسلی ہمارے کرزے سود بھی بڑھ گئے اس کے حساب سے جب سود بڑھے تو پوری ایکانوی کا بھٹا بیٹھ گیا اس وقت تو یہ پوزیشن ہے جنرل صاحب تینکیو کامران تینکیو ورمج دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میرے دوستوں نے کلاسرا بھائی نے ارشاد بٹی نے اور کرد صاحب نے جو کچھ کہا یا جو کچھ آپ نے انٹرو میں کہا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ لوگوں کی یقیناً ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے عمران خان کو عمران خان بنانے میں نوجوان نسل کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے جنہوں نے پرانی روایتی ووٹ کے طریقہ سے نراف کیا اس کو چیلنج کیا اور ایک نئے لیڈرشپ کا انتخاب کیا اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اب اور یہ جو اس وقت اکنومک میس ہے ملک میں جس مشکلات میں ہے یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ عمران کی پیدا کردہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی آنکھیں اب کھلی ہیں ان کو اقتدار کا تجربہ نہیں تھا اپوزیشن میں کہہ کے کلیم کرنا دعوے کرنا اور ہوتا ہے اور میدان کارزار میں اتر کے پرفام کرنا دوسری چیز ہوتی ہے ان کو لگتا تھا کہ شاید میں جب وزیر آزم کا حلف اٹھاؤں گا تو لوگ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اور جس طرح شوکت خانم کے لیے چندہ دیتے ہیں لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ میرے برسر اقتدار آتے ہی جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں وہ ڈالرز کی بوچھارڈ کر دیں گے لیکن دیکھیں اس ملک میں نہ ایسا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا اس ملک میں جب تک پہلی بات یہ ہے کہ لیٹس گیو ہم ایک ریڈٹ کہ یہ ایک دیانتدار شخص ہے محب وطن شخص ہے ڈیٹرمنڈ آدمی ہے اور وہ پرفارم کرنا چاہتا ہے اور اس نے اپنے بائیس سال کا پلٹیکل کیپٹل بائیس سال کا پلٹیکل کیپٹل جھونک دیا ہے اس اقتدار میں یا وہ زیرو ہو کے نکلے گا یا ہیرو ہو کے نکلے گا اس کے علاوہ نہ اس کا کوئی مستقبل ہے نہ کوئی ماضی رہ جائے گا اگر پرفارم نہ کیا تو تو میں سمجھتا ہوں وہ نو مہینوں میں جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی ابھی بھی ناومیدی نہیں ہے ہی از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور الحمدللہ وہ انہوں نے خود ہی بنایے تھی اسپیکٹیشن نہیں انہوں نے خود بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو بلند بانگ دعوی کیے تو اس ملک کے لوگوں نے دیکھیں نا پرائیم نسٹر نے ہمیشہ کہا کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں ہی منٹ اٹ اور انہوں نے کہا کہ اگلے دس ساتھ لیں گے ٹیکس نہیں ہوگا ٹیکس فری کانوی ہوگی تنخواہیں بڑھیں گی مطلب یہ سب کیا کچھ کہا ایمیشن سکیم کو کہا کرپشن کا منبع ہے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا الیکشن سے دو میلے پہلے تک کی سٹیٹمٹس ہے یہ تو ایک سو چوالیس ہے آپ کے پروگرام ختم ہو جائے گا یہ نہ کہہ میں آپ کو کل جی بات بتاتا ہوں میں آپ کو ہاں ارشاد بٹی ٹھیک کہتے ہیں اس کو ریپیٹ نہ کریں کہ انہوں نے کیا دعوی کی یا باقی حکمرانوں نے انتخابات میں کیا دعوی کیے لیٹس نوٹ ریپیٹڈ دی اس سکو آئے رہا اس سے تھوڑا سا تو وہ بیان کرنے دی رہا اچھا ابھی جو بات ہے میں آپ کو پرسوں کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں میں ایک بینک میں بیٹھا تھا بینک مینیجر کے پاس اور ایک صاحب آئے وہ سیول سرونٹ ہیں ریٹائیڈ انہوں نے پچاس لاکھ روپ دیئے بینک مینیجر کو چیک دیا کہ مجھے ڈالرز چاہیے اب بینک مینیجر ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ پچاس لاکھ کے ڈالرز ایک دن نہیں خرید سکتے آپ مجھے دس دس لاکھ کے پانچ چیک دے دیں میں آپ کو اس ہفتے میں ان کے ڈالرز دے دوں گا اس نے کہا جی لینا اس لیے ہے کیونکہ ڈالرز اوپر جائے گا اگر پڑے لکھے طبقے کا اگر اچھرافیہ کا یہ رویہ ہے اور یہ جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں میرے ایک دوست ہیں بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں بزنس مین ہیں وہ کہہ رہے تھے جی میں تو ڈالرز دے کی گھر رکھ رہا ہوں کیونکہ بینک میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اچھا یہ ہمارا قومی رویہ ہے ہم اسی طرح کے یہ آپ کا بڑا اچھا نحسیز ہے اس میں سے میں ایک چیز پک کروں گا آپ نے کہا عمران خان کی نیت اچھی ہے وہ ایفرٹ کر رہے یا زیرو بن کے نکلیں گے یا ہیرو بن کے نکلیں گے رو بھائی دیانہ دار بھی ہے دیانہ دار ہونے میں بھی کوئی رائے نہیں دیانہ دار دیانہ دار لیکن کیا اس ویہ سے کامیاب نہیں ہو سکے ٹیکس ٹیکس دی کولیکٹ ہو سکا اوورسی لوگوں سے آ لی سکے کہ ان کی ٹیم پہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے یا ان کی ٹیم اس قابل نہیں ہے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ پک کیا ہے بلکہ جب جنرل صاحب بات کر رہے تھا میرے ذہن میں بھی یہ ہے تھا کہ میں اس پر بات کروں گا جنرل جاد صاحب بڑی اچھی بات کرتے بیلنس بات کرتے جتنے بھی دفاعی یا مبسرین آتے ہیں اگر میں کسی کو بڑا شوق سے سنتا ہوں تو میں جنرل صاحب اجاد صاحب کی گفت کو سنتا ہوں ویری بیلنس پرسن اب سوال جی میں ان سے جنرل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایمانداری اپنی جگہ پہ میں پھر کہہ تو ایمانداری پرسنل ورچو ہوتی ہے یہ کسی پہ فیور نہیں ہوتی کہ ہم ہونی چاہیے تو بینیم اپری لیکن خاص طور پبلک آفیس کی میں نے آج تک کسی میں یورپیان لیڈر کے بارے میں نہیں سنا جہاں پر بڑھا چڑھا تو لازمی ہے اس کی شرط یہ آپ کی آپ کو یہ سپوز ٹو بھی پبلک آفیس میں اسے لائے کیا تھا ایک چھوٹا سا بلکرنٹر کیا مسئلہ ہوگی اب سوال جی ہے کہ ہم ایمانداری کو چاٹیں آپ مجھے بتیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ آپ کو یہ پتہ کہ جو گھر پر ملازم آپ رکھ رہے ہیں اپنا ڈوائزر رکھ رہے ہیں یا وزیر بنا رہے ہیں میں اپنی اپنی آپ سے پوچھ لیتا ہوں اس پر نیپ کے کیسز بھی ہیں اس نے چوری بھی کیا ہے ڈاکے بھی ڈالے ہوئے ہیں وہ زمانت پر بھی ہے مال بھی بنا رہے ہیں پتہ ہے کہ اور اس نے بینک لون بھی رائٹ آف کروایا ہے ہم میں سے کتنے لوگ اس کو گھر پر کوک رکھ لیں گے ہم اس کو ڈریور رکھ لیں گے گھر کا ملازم رکھ لیں گے اور بچے اس کے حوالے کر دیں کہ میرے بچوں کو دروزانہ لے بھی جائے کر اور لے بھی آیا کر ایک بندہ بھی پاکستان میں نہیں رکھے گا جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو یا بندہ ایک دفعہ جیل سے ہو کیا یا بینک لونٹ کیا آپ نے پورے ملک میں آپ نے پورا ملک میں بلکل مانتے ہیں ماندار ہیں بہت بڑی ان کی فیور سوال یہ ہے کہ جو کیبنٹ آپ نے بٹھائی ہوئی ہے آدھے سے زیادہ لوگ ان پر بینک لونٹنے کے ہیں ان پر فرارز ہیں نیب کی ایکیوز ہیں نیب کی جیلو میں گزارے ہوئے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں عمران خان تو ٹھیک ہے لیکن جو اس کی کیبنٹ ہے وہ جنب چور بھی ہو ڈاکو بھی ہو وہ لٹیرے بھی ہوں تو اعتماد آپ کا بحال نہیں ہو سکتا یہاں پر عمران خان صاحب نے پہلے دن ہی انٹیں جو رکھی ہیں جو ارشاد نے آگے بات کیے کہ آپ کا یہ امپریشن تھا کہ رائٹ مین فاردہ رائٹ جاب مجھے کوئی آپ اس میں سے پانچ لوگ بتا دیں اس پوری کیپنٹ میں سے سر بودھار تو نمبر ون ہے پنجاب میں میں کہتا ہوں پانچ بندے بتا دیں جو عمران خان کا ہم کہہ سے کہیں کہ رائٹ مین فاردہ رائٹ جاب عمران خان نے ہر غلط بندے کو صحیح پوسٹ پہ لگا ہے کوئی مجھے ایک آپ نہ بتا دیں یہ میں آپ کو بیس بائی سال کے تجربے کہ میں آپ کہیں گے اگلے پروگرام میں ایک ایک بندے کی ڈیٹیل بھی لے کے ہوں گا آپ کے ساتھ رکھ لوں گا اور بیٹھ کے بات کریں اور عمران خان صاحب نے کیا سیل کیا جو اس نے انہوں نے جاتی کیے لوگوں کا رومیس تھا ان کے ساتھ لوگوں کی ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشن تھی انہوں نے کیا کیا کہ جتنی قرابٹی لیڈ تھی جیتے جنرل مشرف نے کیا تھا کہ نیپ کے ذریعے وہ تمام قرابٹی لیڈ کو وزیر بنا کے لے آئے تھے حکومتیں بنائیں تھیں سیم مارٹل عمران خان صاحب نے اپلائی کہ سر وہ باہر سے کہا ہے عمران مندلہ یہ لوگوں سے لکھا لیا میرے باہر سنے سر ملک جو ہوتا ہے کوئی ناغوزیر کوئی نہیں ہوتا ناغوزیر لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں عمران خان کو چاہیے تھا ان کے پاس نہیں تھی ان کے پاس اکثریت ایک رمیس لوگوں کا رہنے دینا چاہیے تھا ان کو کہتا بھائی صاحب میرا یہ نعرہ ہے میرا ایک کریکٹر ہے میری ڈگنیٹی ہے میری پریسٹیج ہے میں کمپرمیز اپنی اس پہ نہیں کروں گا دوکھیں میں نہیں رکھوں گا میرے پاس سیٹیں نہیں ہیں آپ کو نواز شریف اچھا لگتے ہیں زرداری لگتے ہیں ان کو بنانے دیں ان تو پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنے دین کیسا اتنی اگر آنے سید سکتے ہیں میری ڈیٹ تو نواز لگے گئے گئے دی زیادہ کے نکال دیں میں ایک ساتھ بات سنے آپ بنا آگے پھر انہوں نے کر لیا ہے آپ جو ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہے جو ملک کے ساتھ حشر ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کو پہلا آپ کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں تھا آپ تو لوگوں کو بتا تیرے ہمیں پتہ تھا آپ پارلیمنٹ نہ جا کے کمیٹیز میں نہ بیٹھ کے اپنے آپ کو آپ نے گورننس کی طرف ایکسپوز نہیں کیا آپ کا قصور ہے ہمارا قصور نہیں ہے اگر ہم تو روزانہ جاتے تھے کمیٹیز میں بھی جاتے تھے ہمیں ایشیوز کا پتہ تھا لاسلی بات یہ ہے کہ آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا کہ سر اگر یہ قوم مجھے پورا نہیں دے رہی میڈیٹ تو میں آگے میں اپنے آپ کو یہاں خراب نہیں کروں گا میں غلط لوگوں کو پاور میں لا کے آپ کو نہیں کروں گا کہ کیا کروں جی کتنا بڑا ان کا بھیانت فیصلہ کیا آپ نے اور مثال ہمیں کہاں کی دیتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہم دیسی ہیں ہم دیسی بریلر جو ہیں مرگیاں چوزے جو ہیں ہمیں کیا دیتے ہیں مثالیں دیتے ہیں یورپ کی دیں گے اور پھر ہمیں کہیں گے برٹن میں دیکھیں یہ ڈیلنگ کے امریکن کو دیکھ لیں چینیز کو بھی فرگوارڈس ہے ان کی پر کیپٹر انکم دیکھ لیں وہاں دو نمبری ہو بھی نہیں سکتی کہ جس طرح پرائیوٹ یہ ڈیلرز ہوتے ہیں یہ بڑھا دیں وہاں لانڈرنگ نہیں ہو سکتی آپ نے ساری چوریاں چکاریاں کرنے کے بعد آپ کے جو وزیر ہیں آپ نے دو نمبر لانے کے بعد آپ میڈیا پر نراز ہیں کہ میڈیا جائے لوگوں کو سمجھے سر ارشاد بھائی کا ٹائم ہے اور ساتھی بریک آگئی آپ کا ارگومنٹ کپلیڈ ہوگا ایک بریک لوں گا اور ویورز پاکستان کے معاشی حالات پہ اور آبیسلی گورنمنٹ کے ہم ویلویشر ہے ایسی باتیں تنقید بھی بڑی رائٹ سپیرٹ میں کی جاتی ہے جتنے لوگ ہیں بیٹھے کر رہے ہیں وہ جاری رہے گی تاکہ اس سے شاید کچھ بہتری ہو سکے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں آئی ایم ایف کا ڈیلے کرتے ہیں آئی ایم ایف کا نہ لیتے ہیں پیکج پلائن وزیر خضار اللہ چینج کرتے ہیں پہلے سے تمہارے کو بھی ہم اس سے ہی رو رہے تھے جی کچھ نہیں کر رہے وہ اب وہ چینج کر دیا ہے تو پھر ہم کہہ رہے گی یاری کیا ہوگی نہیں اگر ملک دے سارا میرت ہی آگئے پہلی بات وہی جو رو بھائی سے آگیا کہ ایمانداری دیانتداری صاف نیتی محبل وطنی کچھ کرنے کا جذبہ بہت اچھی بات ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں ہونا چاہیے لیکن عمران خان صاحب میں ایکسٹرا ہے تو آج اس طرح کریں کہ آج تھوڑا سا ٹائم دیتے تھے کل افطاری ہم ان چار چیزوں سے ہماری کروا سکتے ہیں وہ خجور نہیں کھاتے یعنی اگر جنرل اجاز عوان صاحب اور میں میرے بھائییں وہ بڑے محترم ہیں میری تو بڑی محبت ہے لیکن اگر ہم سارے کل کی افطاری ایمانداری دیانتداری صاف نیتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بیسک چیز یہ ہے کہ عمران خان صرف یہی نہ کرتے کہ پرانی غلطی ہی نہ کرتے تو وہی بہت بڑی بات عمران خان صاحب نے بربادی پھیر دی وہ ساری کر کے یعنی ہم کیا سوچتے تھے یہ چھوڑ دیں وہ تو کرپٹ تھے سوا ستیار ناس ملک ملا وہ کرپ حوصف شریف کرپٹ حوصف زرداری کرپٹ آپ نے اتصاب کرنا ہے آپ نے ان کو ٹنگنا ہے آپ نے فلانہ کرنا آپ نے لٹی دولت واپس لانی ٹھیک کیا لیکن باقی آپ کے منشور بھی تھا آپ کا سو دن کا بھی منشور تھا آپ کا باقی منشور تھا اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں مجھے ابھی بھی امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ ڈیلیور کریں گے عمران خان ڈیلیور کرے گا مجھے بہت فرسٹیشن ہے بہت ساری جو بسلا ابھی کہا جو لوگ مرنے ہیں ابھی صرف ایک ہی کی مسئلہ ہے ایک مرنٹ جنرل صاحب میں جہرہ کور صاحب پاچھا رہا تھا لیکن شاہد بھٹی صاحب نے رہو فائی نے آپ کو ڈبل کورٹ کر دیا تو یہ تو بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ عوام کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکمران کا اماندار ہونا ویسے بھی ضروری ہے منڈیٹری ہے منیمم پری ریکوزٹ ہے تو ان چیزوں سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے ان چیزوں سے افطاری سیری روز بشر روز بسر نہیں ہوگا انسان کا عام بندے کا پانی بھی نہیں ملے گا اس سے تو جو مہنگائی چاہ لیے صرف ان چار پانچ چیزوں سے یہ تو لازمی ہونی چاہیے جانی صاحب سے جانے سے پہلے مدینہ کی ریاست کی ہمیں روز مثال دیتے ہیں ایک مرتبہ جب قہد پڑا جب قہد پڑا چوری سلام حقوق کر دی گئی تھی اور دوسری بات ہے دوسری بات ہے کہ دمشق میں حضرت عمر کے دور میں دمشق میں جب قہد پڑا تھا تو انہوں نے اپنی ایک روٹی کام کر دی تھی بلکل تو یہ کسی سیلریز بھی کام ہونی چاہیے تو آپ انہوں نے کیا کیا کسی نے کوئی پانچ بند آنے کسی نے کوئی ایک تنخواہ چھوڑ دی کسی نے کوئی ایک ٹور چھوڑ دی کیوں جی پنجاب میں تنخواہیں بڑھے ہیں گھر اپروف کروئے ہیں آپ کے بزدار صاحب وہ تو ہیلیکاپٹر کو سیکل ریڈے کی طرح استعمال کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ ہی شورس کرا لی رہا ڈیڑھ سال کی ڈیڑھ سال کی آپ نہیں کی ہیلیکاپٹر کی ہیلیکاپٹر کی ان کی بائی سال کی ہے جی جنرل صاحب میں نے اس کے بعد کورس صاحب پہ جا رہا ہے جناب جی کامران بھائی دیکھیں آپ نے پہلے کلاس را بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ میں جنرل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے اگر تو یہ اسمبلی ہماری قوم کی نمائندہ ہے تو پھر ان میں سے اکثریت تصاحل پسند کام چور خود غرض لوگوں کی ہونی چاہیے اور شاید ایسا ہی ہے اور وقت پر جھوٹ بھی بول سکتے ہوں دیانت کا بھی ان پہ شک کیا جا سکے ان کے پاس امانت رکھتے ہوئے بھی بہت سارا سوچنا پڑے اگر اسی طرح کی اکثریت آئے گی اسمبلی میں کیونکہ جیسی قوم ہے ویسے ان کے رہنما ہوں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی ان کے رہنما ہوں گے تو اسمبلی میں فرشتے تو آئیں گے نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک دیانتدار لیڈر ایڈورسٹی کو اپرچونٹی میں کنورٹ کیسے کرتا ہے کل ایک بڑا ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا مزیدار ٹویٹ کیا ہوا تھا انہوں نے اس ٹویٹ میں ذکر کیا ہوا تھا کہ اس ملک کی عدالتوں میں بڑے چوروں کی تو زمانت ہو جاتی ہے اگر ان بڑے جن کی کل تک زمانتیں ہو چکی ہیں اور ملک سے باہر جا چکی ہیں کچھ اندر ہیں اگر انہوں نے جیب کٹی ہوتی یا کسی کا پرس نکالا ہوتا تو میں دیکھتا کہ وہ کیسے ان کی زمانت ہوتی ہے تو دیکھیں عمران خان ان لوگوں کو عدالتوں تک لے گیا اگر عدالتیں انصاف کریں گی لوگوں نے اپنا منڈیٹ دے دیا ہے تو پھر میرے خیالے سر یہ پوائنٹ آگیا آپ کا کرت صاحب عمران خان کا سب سے بڑا کریڈ یہ ہے کہ اماندار ہے اگر تمام عداریں پر فارم کریں گے تو وہ قوم کو لے دکھ جائے گا ان کرائشت سے بلکہ ٹھیک اور عمران خان کا یہ بھی کریڈ ہے کہ کرپٹ بافیا بقول جنرل صاحب کے نواز شریف وغیرہ کو جیلوں تک لے گئے تو اب ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے what's your take on it کرسا بلکل کاملان صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پولٹکس کے لیے unfit آدمی ہیں میں یہاں بیٹھے ہوئے دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے انسانی انہوں نے انسانی تاریخ کو پڑھائی نہیں ہے انسانی تاریخ کے انقلابات کے بارے میں ممکن ہے سنا ہوگا مگر اس کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہے انسانی تاریخ کا دھارہ موڑنے والے بہت بے شمار بہت بڑے بڑے تاریخی شخصیات ہیں ان میں سے میرے خال چار کے نام بھی ان کو معلوم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تاریخ دیکھی نہیں ہے پڑھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے تو اس لحاظ سے پولٹکس کرنے کے لیے انسانی تاریخ کو سمجھنا پڑھنا بہت لازمی ہے جو کہ انہوں نے نہیں پڑھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے تو لازمی طور پہ ان کے اندر جو ایک پولٹیشن ایک لیڈر کا جو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں وہ کانفیڈنس نہیں ہے ایماندار ہونا دیاندار ہونا اور بڑی بڑی باتیں کرنا یہ کانفیڈنس کو شو نہیں کرتا اگر ان میں کانفیڈنس ہوتا تو الیکشن سے پہلے جو ڈیرہ غازی خان اور ملتان کے جو الیک ٹیبل کے حوالے سے جو ایک موج زفر فوج جو آ رہی تھی اگر انہوں نے کانفیڈنس ہوتا اس لیے وقت کہتے کہ یہ لوگ مجھے نہیں چاہیے دوسری بات آج اس کے کیبینٹ میں جس طرح کے بھی لوگ ہیں ایک ایک آدمی کو کم از کم اگر وہ خود نہیں جانتے ان کے دوسرے لوگ بتانے کے لیے موجود ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی کہ اگر آپ اچھے آدمی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے آج اچھے آتے کیبینٹ میں وزیر نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب آپ کا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے آپ کی اوپر اپنا اعتماد ہوتا اگر امران خان میں وہ اعتماد ہوتا جو کہ بیسیت سپورٹس مین بیسیت کیپٹن کے میں بیسیت سپورٹس مین کی بات کر رہا ہوں وہ اعتماد ہوتا لیکن کور صاحب عوام نے اعتماد کا اظہار تو کیا ہے نا سر ان کو ڈیٹ کروڑ سے اوپر ووٹ پڑا ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان فٹ فور دا جوگ یہ تو اگزاتی رہا ہے آپ کی ہو سکتی ہے لیکن عوام کی اچھے سکتوں کو مینڈیٹ دیا جرافتہ ازا لیڈر نہیں میں نے ہمیشہ عوام کے مینڈیٹ کو میں نے ہمیشہ اعترام کیا اور میں نے ہمیشہ کہ ان کے بارے میں بہت اچھی رہے رکھتا تھا میں ان کو الیکٹ پریزیڈنٹ سمجھتا تھا مگر عوام کی رائے نہیں ہیں آپ آج بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ خدا کا خوف کریں تاریخ میں اگر کوئی بھی ریاست مقدس ریاست اگر تاریخ میں ہوئی ہے وہ صرف ریاست مدینہ ہوئی ہے آپ اپنا مقابلہ اس کے ساتھ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نو مہینے ہونے کے بعد آج بھی آپ جو ہے جو انتخابی نعرے اس کے اوپر آپ چال رہے ہیں میں اس کو ٹانگ دوں گا بھائی آپ ٹانگ دیں ہم بھی دیکھیں ملک کے بڑے بڑے شہراؤں میں ہم بھی دیکھیں لوگ پانسی لگے ہوئے آپ جو کچھ کر نہیں سکتے پہ اس کا بولتا ہے کیا ہے آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ وہ کریں آپ نے لوگوں کے چہرے پہ جو جو امید کی کران ہے آنکھوں میں وہ پیدا کریں آپ اگر نہیں کر سکتے تو محض اس طرح وزیر آزم بن کے یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آپ کے آتوں اور عوام کو بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کے لئے بھی کوئی اچھے دن نہیں ہوں گے رائٹ روف بھائی چلے ایک لمحے کے لئے مان لیں عبران خان اور تحریکن صحفہ کوئی قصور پہ لیں کامران صاحب کامران صاحب کامران صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے سر بتائیں آسکر چودہ آسکر وینر جو گاندی کی فلم تھی گاندی بہت مشہور تھے سارے ملک کے لوگوں نے ساری دنیا نے دیکھی جب عمران خان نے وہ فلم دیکھی تو ان پہ ان کا تفسرہ یہ تھا کہ اگر جس طرح یہ فلم دیکھی اگر گاندی ایسے ہی تھے ماتمہ گاندی تو پتہ نہیں بہت عجیب قسم کے آدمی ہو گئے جس کو ماتمہ گاندی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے آپ کہتے ہیں کیا وہ وزیر آزم کیا لوگوں میں ڈیلیور کھائی چلے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن آبیسلی عمران خان صاحب کے کروڑوں پرستار بھی ہے روح بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران صاحب کی ساری بات درست بھی مان لی جائے آئی ایم ایف کا یہ بیل پیکچ ہے اس کی ویسے مہنگائی انہوں نے ڈکٹیٹ کیا ہر پارٹی کو یہی لینا پڑنا تھا اور کوئی چاہرہ نہیں تھا لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے کہ جب عوام پسری ہے تو سیلریہ بھی کم ہو جانی چاہیے جو ایم ایرز ایم پی ایز ہیں یہ ان کے پارلیمنٹ لوجز کے بیل بھی ختم ہونے چاہیے ان کے ٹیلی فون بھی بند ہونے چاہیے ان کے پروٹوکل ختم ہونے چاہیے پیٹرول ویڈراغ کیا جائے کیوں نہ ہو وہ اسی وقتی جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا پنجاب میں تمام وہ تو الٹا ہوا نا الٹا ہوا وہاں تھے یہاں پہ آپ اس کو کس چیز کرونا رو رہے ہیں آپ ذات جانتے ہیں یہاں رہتے ہیں وہ ساری الہدہ ملتی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور وہاں لالچ دی جاتے کہ یہ صاحب کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں آئیں یہاں کے آکے بیٹھیں ہاؤس میں ہاؤس کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ ساٹھ اور وہاں ستر سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھے اور کم از کام میں نے ایک لے ایٹی تھری ایٹی فور لوگوں کا ہونا ضروری آؤٹ آف تھری فارٹی ٹو جناب ہاؤس کے اندر 65 یا ستر بیٹھے ہوتے ہیں حاضری 2500 کی لگی ہوئی ہوتی ہے اچھا جناب ہاؤنگلی جناب ہاؤنگلی چیلنج کریں آپ سنتے ہیں ذرا ریزن کہ پانچ ہزار آپ کو آلاؤنس ملتے ہیں جس قوم کا ایم این اے میں سب کی نہیں بات کر اچھے لوگ بھی ہوں گے ایم ایٹی مطلب میں نے اس میں لے بیٹھ رہا کچھ ہوں گے کود دانے دیکھ کے دو چار نکل آتی ہیں اچھے مجھے سمجھائیں یہ ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس کہ پیسن لوگ اندر بیٹھے ہیں اور وہاں دھائی سو کی حاضری لگی ہوئی ہے پراکسی یہ کیسے کرتے ہیں ایم اے سے ایک دوسری کی حاضریں لگاتی ہیں جائلی کہ آج میں نہیں ہوں گا کامران تم لگا لے کامران صاحب کہیں گا راؤ صاحب آپ اگلے دن دیکھ لی جگہ آپ میری جگہ پر جو ایم اے آپ کا لیڈر یہ کریکٹر آپ کو قوم کا بتا رہا ہوں جو پانچ ہزار روپے کی جائلی حاضری نہیں چھوڑتا اور سنیں یہ یہاں پہ اصد کیسے امران خان صاحب کو کہیں کام کر دیکھیں ان کی پارلیمنٹ بند ہو جائے امران خان صاحب کو یہ میں آپ کو وہ ڈیئر کر رہا ہوں میں انہیں کہیں کہ قومی اسمبلی کا سیکرکیریٹ ہے نا سر اس پہ انہوں نے بائیو میٹرک رکھی ہوئی ہے جو ان کا سینکڑوں کی تعداد ملازم ہے گریڈ ون سے لے کے ٹوئنٹی ٹو تک وہ آتے ہیں انگوٹھا لگاتے ہیں بائیو میٹرک پہ اس کے بعد ان کو تنخواہ نہیں ملے گی صبح کتنے بج انگوٹھا لگا شام کو کتنے بج ایم اے کی بھی کر دیں سنگی ہیں ایم اے کا ریجسٹر ہے ان کا بائیو میٹرک کر دیں نہیں کریں گے جس دن کریں گے میں کہے تو ہمیں دنائے دینی چاہیے نظر نہیں یہ نہیں دیکھا کہ ان کا ریجسٹر ہے ان کا بائیو میٹرک ان کا بائیو میٹرک کریں نا ایاز صادق یہ بڑی امانداری بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں اجاز صادق صاحب ان کو کہیں یہ سب سے بڑے انہوں نے شروع کروایا کہ اے جی کرتے جائیں انہوں ریجسٹر نہیں رکھوایا ان کا بائیو میٹرک کروا دیا ان کو اسد قیسر صاحب کو کہیں عمران خان صاحب کو کہیں آپ جو ہمیں روزانہ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں امانداری کے ایک زیادہ بیو میٹرک تو لگوا ہے وہاں پہ یہ قومی اسمبلی میں انگوٹھے لگیں آپ پانچ ہزار روپے کی کرپشن نہیں روک سکتے ایکسیلنسی پانچ ہزار روپے یہ بڑا دبست پوائنٹ یا روپ ہے عمران خان اور اسد قیسر صاحب جو بڑے آکے امانداری کے میں بھاشن دیتے ہیں کہ جس قوم کا ام اے نے وہ پانچ ہزار روپے کی جیلی حاضری لگاتا ہو اس کے بعد اس قوم کو کہیں ریاستہ مدینہ یہ ریاستہ مدینہ بان رہی ہے یہ آپ کا ملکہ یہ قومی سمبلی کے سیشن تو کروڑوں کا پڑھ جاتے ہیں ہمیں تو نہیں اچھا یہ بھی چھوڑ دیں یہ ان کی بات آکے دوسری بات دیکھیں کہ آپ ہوتا اور لائیٹیشن نہیں ہوتی آج مجھے یہ بھی ویسے پتہ چل گیا کورس صاحب نے بتا دیا کہ یہ گاندی جی کی فلم پہ بھی اس کو نہیں تجزیہ کرنا یا کیسا نالائک آدمی ویسے اور انفٹ بھی ہے اوپر سے چلو اللہ فضل کرے اچھا پہلی بات تو یہ آپ دیکھئے کہ آپ یہ روپ صاحب میں روپ بھائی کے کالم پڑھ رہا اور ان کا یہ ان کا ہی تھیسیز ہے آپ دیکھیں کہ اس ملک کے سیاستدان تو ہم ہر روز ہی کرتے رہتے ہیں وہ کرپٹ وہ کرپٹ وہ کرپٹ اس ملک کا تاجر بھی کرپٹ ہے اس ملک کا ایکسپورٹر بھی کرپٹ ہے اس ملک کی عوام ابھی کل پر سوں ابھی آج میں خبر پڑھا نو ہزار لیمون کوئی گھر میں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ تھوڑی سے اور اوپر چڑھنے دیں بیچوں گا رمضان میں زخیرہ دوزی وہ انگلینڈ میں کرسپس میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ادھر رہوف صاحب کبھی دوست عبدالستار ریسانی وہ ادھر تھا ڈی سی اب چکوال میں لگا ہے وہ ہر روز ایک ٹرک پکڑ لیتا ہے مردار گوشت کا ہماری طرف آتا ہوں میں ان کی منت کرتا ہوں یار ہر روز دیکھنا پائی یعنی وہ انتڑیوں کا اور چربی کا یہ کھلاتے ہیں جو بنا کے وہ اور وہ جو اس دن میں دیکھ رہا تھا وہ جو کیا نامت ہوتی ہے تو یہ عمران صاحب نے کس دعویے پکا نوے روز پہ کچھیں ختم کر دیں گے میری بات تو آپ کیوں نہیں سنتے سنتے نہیں میں نے اس وقت پاس بیٹھا ہوا تھے عمران کے جب دعویہ کر رہا تھا اس سے دعویہ بہت پاس تھے ہم بھی بڑے پاس تھے کیوں اچھا نیچے سے رو بھائی بھی بڑے پاس تھے بلکہ شہودی نہیں بتایا کہ کسی کسی رو بھائی کو تو ایک برسہ شہود دیکھ کے رو پڑا دو گھنٹے ہو گئے آپ آئی نہیں اچھا تو یوں نیچے سے وہ نکال کے وہ جو علیچی اس پر ریڈ کلر ڈال رہا تھا اوپر سے پکڑا گیا صحیح یعنی یہ رمضان کی باتیں ہیں اس قوم کو ریاست مدینہ چاہیے ایک اس قوم کا 70 سالہ بابا پاکستان 70 سال کا ہے ستر سالہ بابا نسوار کھاتا ہو یا اکا پیتا ہو سگرٹ پیتا چھوڑوا کے دیکھ لیں نو مہینے میں نہیں چھوڑے گا تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ بہت بڑے مسائل ہیں میں نے ایم پیو کی ترخواہ کام کرے نہیں لیکن لیکن بات یہ ہے جو بات عمران خان کی ہے رائٹ پیپل فر رائٹ جاب یار آج سروے آیا ہے آپ کو پتہ نہیں چلا بزدار صاحب نمبر والا ہے یہ پورے میڈیا کریں شرم کا مقام ہے سب سے اترقید کے نمبر والا ہے اور اچھا وہ سنتیس پرسنٹ ووٹ لے کے گیا ہے تیتیس پرسنٹ پر ہمارے دور جنرل صاحب بزدار صاحب نمبر والا آگے جنرل صاحب پنجاب کے حلات تو ٹھیک ہو جائیں گے مبارک ہو یعنی میڈیا آلفال بولتا رہا انہوں نے اس کے بعد کہی ہے ہر سیکٹیریٹ میں جا کے فریم کرا کے لگا دوں جی جنرل صاحب اور نیچے کامران شاید کی تصویر میری تصویر جی سر جنرل صاحب کو واضح آ رہی ہے میں کہنا بزدار صاحب نمبر وان آئے تو پنجاب تو بہتر ہو گئے دیکھیں یہ جو سرویز ہیں ان کے میرے دونوں دوست مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سرویز کیسے ہوتے ہیں اور ان کے ریزلٹ کیسے آتے ہیں یہ ہمارے سب کانٹینٹ کی پولٹس کا یہ علمیہ ہے کہ خود قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں جب انہوں نے پورے ہندوستان سے ایک اسلامی ریاست کار واضح جنرل صاحب مجھے ایک منٹ کے لیے ایک تب میرے زیر میں ایک چیز آئی ہے پلیز میں آپ کو رکھ رونے نہیں نہیں وہ اس کے بعد آئے گی کھوٹ صاحب کھوٹ صاحب کے لیے ہے میں کہا رہا ہم کوئٹا کے حیلال ویسی بڑے خراب رہت دے اب بزدار صاحب کو وہاں لے جائے آپ کے صوبے کے حیلال ٹھیک ہو جائیں گے یہ مفت بچونا دے رہا ہم آپ کو کیوں جب انہوں نے پلجاب ٹھیک کر دیا اور مجھے یقین ہے دس دنوں بعد کھوٹ صاحب لاور شفٹ ہو جائیں گے کیا جائے دیکھیں دیکھیں میں آپ کے پروگرام سے بتاتا ہوں میں خود بلوچ ہوں بحیثیت ایک بلوچ کی نفسیات سے مجھ سے زیادہ کسی بلوچ کو اور کوئی دوسرا بلوچ کی علاوہ نہیں پہچان سکتا جب تک بلوچتان کے مسئلے کو سیاسی مسئلہ تکیم مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے حالانکہ بڑا ہے موضوع ہے ام سو سوری لیکن میں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک دونر ایک سوٹ تالیس کاج ہو گیا اب عوام دعا کرتے ہیں عمران خان صاحب کو خدا استعاد دے دونر کو کم لے کر آئیں روپے کی ویلیو بڑھائیں لوگوں کے موں میں روٹی آئے نوالہ آئے اور کچھ لوگ سکھ کی چین زندگی بسر کریں اپنی اس اگلے آنے والے چار ساڑھے چار سال میں مجھے دیجئے جرام نیسٹک تکیلی اجازت مجھے دونیانیوز